اسلام علیکم دوستو میرا نام مسود زفر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم زیڈ لرننگ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میک او ایس مہاوے کی آپ کلین انسٹالیشن کیسے کر سکتے ہیں انسٹالیشن شروع ہونے سے پہلے میک شور آپ نے اپنے تمام ایمپورٹنٹ ڈیٹا کا بیک اپ لے لیا ہو کیونکہ کلین انسٹالیشن میں آپ کا تمام سب کا ڈیٹا ایریز ہو جاتا ہے بائی دوے اگر آپ کلین انسٹالیشن کی بجائے اپنا کرنٹ آپریٹنگ سسٹم میک او ایس مہاوے میں اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں یا میک او ایس مہاوے کو فری آف کاؤس کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کی بوٹیبل یو ایس بی کیسے بناتے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں تو ان دونوں ویڈیوز کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں جب آپ میک کو اس مہاوے کی بوٹیبل یو ایس بی بنا چکے ہیں تو اپنی یو ایس بی کو اپنے میک کی یو ایس بی پورٹ میں لگائیں اور اپنے کیمپیوٹر کو ری سٹارٹ کریں ری سٹارٹ ہونے پہ جیسے ہی آپ کو اپنے کیمپیوٹر کا سٹارٹ اپ ساؤنڈ سنائی دے آپ نے اپنے کیبورٹ کی اپشن کی کو پریس کر لینا ہے اب آپ کے سامنے اس قسم کی یا اس سے ملتی جلتی سکرین آ جائے گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے میک میں کتنی ہارڈ ڈرائیوز لگی ہوئی ہیں برحل آپ نے اپنے کیبورٹ کی ایرو کیس کی مدد سے اپنے بوٹیبل یو ایس بی کو سیلیک کر لینا ہے اور کیبورٹ کی انٹر یا ریٹن کی کو پریس کر دینا ہے ایک بار چلے گی ہو سکتا ہے یہ بار دو یا تین دفعہ چلے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میک او ایس مہاوے کا کون سا ورزن کس ہارڈ ویر پر انسٹال کر رہے ہیں بار کے کمپلیٹ ہوتے ہی میک کوئیس یوٹیلٹیز کی وینڈو کھلے گی تھوڑا سا اس وینڈو کو تفصیل سے جانتے ہیں اگر آپ نے ٹائم ماشین جو کہ ایپل کی وائلیس ہارڈ ڈرائیو ہے میں اپنے سسٹم کا بیک اپ بنا رکھا ہے اور آپ کلین انسٹالیشن کی بجائے اپنے سسٹم کو اپنے ٹائم ماشین کے بیک اپ سے ریسٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس جگہ پہ کلک کر کے چند سیمپل ٹاسک کر کے آپ اپنے سسٹم کو ریسٹور کر سکتے ہیں اس کے نیچے ہے انسٹال میک کوئیس یہاں سے آپ اپنے سسٹم کو اپگریٹ یا کلین انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے تو آپ یہاں پہ کلک کر کے ایپل کی اون لائن ایپل سپورٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں اور آخر میں ہے ڈسکی ریٹیلیڈی یہاں سے آپ اپنے میک کی ایس ایس ڈی یا ہارڈ ڈرائیب کو نہ صرف فارمیٹ کر سکتے ہیں بلکہ اگر ان میں کسی قسم کا کوئی ایرر ہو تو اس کو بھی فکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے آپ اپنی ایس ایس ڈی یا ہارڈ ڈرائیب کی پارٹیشن وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں کلین انسٹالیشن کے لیے آپ ڈس یوٹیلیٹی کو سیلیک کریں اور کنٹینیو پہ کلک کر دیں یہاں پر اوپر اوپر انٹرنل کے نیچے فارمیٹ کے ڈراب ڈاؤن منیو سے آپ اپنی ایس ایس ڈی یا ہارڈ ڈرائیب کی فارمیٹ سیلیک کر سکتے ہیں کیونکہ میں ایک لیٹس میک یوز کر رہا ہوں جس میں ایک الٹرا فاس ایس ایس ڈی لگی ہوئی ہے اس لیے میرے لیے فارمیٹ کا اونلی اپشن ایپل فائل سسٹم ہی اویلیبل ہے ہو سکتے ہیں آپ کے کیس میں آپ کے پاس ایچ ایس ایس پلس یا میک اویس ایکسٹینڈر جنرل وغیرہ کا اپشن موجود ہو برحل میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو ایس ایٹیز ہی رہنے دیں اور ایریز بٹن پہ کلک کر دیں جب آپ کی ایس ایس ڈی یا ہارڈ ڈرائیب ایریز ہو جائے تو ڈن پہ کلک کر دیں اب آپ اس ڈیسٹ یوٹیلٹی کی ونڈو کو بھی کلوز کر دیں اب ہم واپس میک اویس یوٹیلٹی کی ونڈو میں آ گئے ہیں اب یہاں پہ آپ نے انسٹال میک اویس کو سیلیک کرنا ہے اور کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کنٹینیو پہ کلک کر دیں میک اویس مہاوے کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایگری کریں ایک مرتبہ پھر ایگری پہ کلک کریں بائی دووے اگر کسی بجے سے آپ پچھلے مینیو میں واپس جانا چاہیں تو اس بیک بٹن پہ کلک کر کے آپ پچھلے مینیو میں واپس جا سکتے ہیں برحال ایگری پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ وہ ایس ایس ڈی یا ہارڈ ڈرائیف سیلیک کرنی ہے جس کو ہم نے ایریز کیا تھا اور جس میں ہم میک اویس مہاوے انسٹال کرنا چاہتے ہیں ہمارے کیس میں یہاں پر ایک ہی ایس ایس ڈی نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ ایس ڈی یا ہارڈ ڈرائیف نظر آ رہی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے میک میں کتنی ہارڈ ڈرائیف لگی ہوئی ہیں برحال ہم اپنی ایس ایس ڈی کو سیلیک کر کے انسٹال پہ کلک کر دیں گے لیجئے میک اویس مہاوے کی انسٹالیشن شروع ہو گئی ہے ایڈونٹ نو کہ یہاں پہ میرے ایس ایس ڈی کی ایمیج کیوں شو نہیں ہو رہی برحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا قیمتی ٹائم بچانے کے لیے ہم اس ویڈیو کو تھوڑا فاس فارورڈ کر دیتے ہیں دیورنگ انسٹالیشن ہو سکتا ہے آپ کا میک کپل آف ٹائم ریسٹارٹ ہو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میک اویس مہاوے کا کون سا ورزن کس ہارڈ ویر پر انسٹال کر رہے ہیں برحال انسٹالیشن ختم ہوتے ہی آپ کے پاس میک اویس مہاوے کی ویلکم سکرین کی ونڈو آ جائے گی یہاں پر آپ اپنے کنٹری کو سیلیکٹ کریں اور کنٹینیو پہ کلک کر دیں یہاں سے اگر آپ چاہیں تو اپنے کیبورڈ کا لی آؤٹ چینج کر سکتے ہیں ہمارے کیس میں اور موسٹلی کیس میں بائی ڈیفارٹ لی آؤٹ ہی پرفیکٹ ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو ایز ایٹیزیں رہنے دیں گے اور کنٹینیو پہ کلک کر دیں گے یہاں سے اگر آپ کوئی نیٹورک یوز کر رہے ہیں تو اسے سیلیکٹ کریں اور اگر وہ پاس وارڈ پروٹیکٹڈ ہے تو یہاں پر اس کا پاس وارڈ ٹائپ کر کے کنٹینیو پہ کلک کر دیں اگر آپ انٹرنیٹ یوز نہیں کر رہے یا اس کو بعد میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ کنٹینیو پہ بینہ کسی چیز کو سیلیکٹ کیے کلک کر سکتے ہیں ڈیٹا اینڈ پرائیویسی میں بھی آپ کنٹینیو پہ کلک کر دیں اس منیو میں آپ اگر اپنے کسی دوسرے میک کسی ہارڈ ڈرائیو یا سٹارٹ اپ ڈس سے کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے کنٹینیو پہ کلک کر دیں اگر آپ کسی ونڈو پی سی سے کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اس جگہ کلک کر کے کنٹینیو پہ کلک کر دیں اور اگر آپ نے کوئی ڈیٹا یا important information ٹرانسفر نہیں کرنی تو don't transfer any information now کو ہی سیلیکٹ رہنے دے اور continue پہ کلک کر دیں اس سکرین پہ آپ اپنی اپل آئی ڈی لکھ کے continue پہ کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے اس جگہ اپنی اپل آئی ڈی کا پاسفارڈ لکھنا ہے اور continue پہ کلک کر دینا ہے کیونکہ میں نے اپنی اپل آئی ڈی پہ ایک extra security لگائی ہوئی ہے اس لیے آپ کو یہ سامنے والی سکرین نظر آ رہی ہے اگر آپ کی اپل آئی ڈی پہ two step verification کی extra security نہیں لگی ہوئی تو آپ کو یہ والی ونڈو نظر نہیں آئے گی یہ دراصل آپ کی دوسری اپل ڈی وائز پہ ایک code بھیجتا ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے make sure کہ اس دوران آپ کی دوسری اپل ڈی وائز بھی انٹرنیٹ سے connect ہو code لکھنے کے بعد آپ نے continue پہ کلک کر دینا ہے یہاں پر ایک مرتبہ پھر terms and condition کو agree کریں اس سکرین سے آپ اپنے ایکاؤنٹ کا username اور password وغیرہ select کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ایکاؤنٹ کے username یا full name میں کوئی changes کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنے ایکاؤنٹ کا جو بھی password رکھنا چاہتے ہیں type کریں اور continue پہ کلک کر دیں آپ کے computer آپ کے iCloud account کو automatically set کرے گا اس ونڈو میں اگر آپ iCloud keychain use کرنا چاہتے ہیں تو اس کو select رہنے دیں اور اگر آپ اسے use نہیں کرنا چاہتے یا بعد میں set کرنا چاہتے ہیں تو set up later کو select کر کے continue پہ کلک کر دیں iCloud keychain میں ہم اپنی اگلی کسی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے ابھی میں آپ کو مختصرا بتاتا چلوں کہ keychain میں آپ کے تمام ایکاؤنٹ کے password سیف ہوتے ہیں like google, hotmail, facebook, iCloud, wifi, etc. اس ونڈو میں آپ کسٹومایز سیٹنگ پہ کلک کر کے اپنے Mac کی location service کو on یا off کر سکتے ہیں میں چکے location service use کرتا ہوں اس لئے اس کو چیک مار کر کے continue پہ کلک کر دوں گا یہاں پر بھی آپ continue پہ کلک کر دیں اس ونڈو میں آپ یہاں پہ کلک کر کے Siri کو enable یا disable کر سکتے ہیں اور پھر continue پہ کلک کر دیں یہاں پر اگر آپ اپنے computer کے document اور desktop folder کی تمام files کو iCloud میں upload کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کی دوسری apple devices پہ بھی use کے لئے available ہو تو اس کو select رہنے دیں اور اگر آپ ان کو iCloud میں save نہیں کرنا چاہتے تو اس کو uncheck کر کے continue پہ کلک کر دیں یہاں پر آپ اپنی need کے مطابق disk encryption کو on یا off کر سکتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں اس کو deselect کر کے continue پہ کلک کر دوں گا اگر آپ کوئی modern Mac use کر رہے ہیں جس میں touch ID لگی ہوئی ہے تو اس جگہ سے آپ اپنے Mac کی touch ID سیٹ کر سکتے ہیں یاد رہے کہ Macbook Pro 2016 یا اس کے بعد کے جتنے بھی model اب تک آئے ہیں ان سب میں touch ID لگی ہوئی ہے اور last میں اس screen پہ آپ Mac OS Mahawee کی theme کا انتخاب کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو newly launched dark theme کو select کر لیں یا old fashion light theme کو ہی رہنے دیں don't worry یہ سب کچھ آپ بعد میں بھی system preferences سے change کر سکتے ہیں میں dark theme کو select کر کے continue پہ کلک کر دوں گا اب آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ کا Mac چند ہی سیکنڈ میں configure ہو کے ready to use ہو جائے گا congratulations آپ نے successfully اپنے Mac OS Mahawee کی clean installation کر لی ہے دوستو اس ویڈیو میں میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کا جتنا ممکن ہو قیمتی ٹائم بچاتے ہوئے ہر ایک step کو تفصیل سے بیان کیا جائے اگر مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو یا آپ کی کوئی suggestion ہو تو please comment section میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو like اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو IT سے related ہر قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کرنا ہرگز نہ بھولیے گا ویڈیو دیکھنے اور اپنا قیمتی ٹائم دینے کا بہت شکریہ اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ